مسجدوں میں کنورٹ کر دیا کوئی وہاں نہیں جاتا بڑے بڑے چرچز ہیں تو کمیونگیشن کا تصور ختم گیا کرسماس میں جو کرسماس تک میں جو عبادات کا سلسلہ تھا وہ ایک رات تک کے لیے سنڈی گوئنگ چرچز ہیں وہ بھی کم ہو بیش ختم ہو گئے ہم ہم سویت یونین جاتے تھے بہت ہی خوبصورت چرچز ہیں بنے ہوئے تو کوئی تھیالوجی کی اتنے انٹرپوٹیشن ہیں جتنے ہم تو بہتر پر ٹکے پر ہیں مگر کہ ہم تو کوئی ہزاروں کے قصے ہیں کر دیکھتے ہو گئے ہوئے ہندویزم میں بھی یہی صورت کو مانگ لیکن جو 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 وقل حصہ ہندوستان کا وہ عبیمرش کر رہا ہے اور وہ اس نے ایک ایسے ہندویزم کو جو بہترین فیشزم ہو سکتا تھا اس کی شکل نہیں سامنے آرہا ملٹنٹ ہندویزم ہندی تو ہی اس کو کہتا تھا ہمارے یہاں جو لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر ہمارے ایک دوست سے ان کا انتقال ہوگی میں نے ان کو کئی دفعہ فیس بک پر پورا بھلا بھی کہا اس کو حسن صاحب تھے وہ دبے دفزوں میں خورفہ راج دین نزوان اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور صاحب پہ بھی فرقوانہ میں اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوگے پوست کرتے تھے اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو تیسرا آدمی ہوتا ہے وہ اس سے بجرم ہوتا ہے کوئی مثلا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پر کوئی ایک پوست ایسی نہیں آتی جو دینی ہمیت سے متعلق آپ نے پورا پورے ایک میڈیا کو کر دیا ہوا ہے اگنور ٹی وی کے سو چینلز ہیں کوئی چینل جو ہے وہ مذہبی گفتو نہیں کر رہا کبھی کبھی جو ایک چینل ہے نائنٹی ٹو دنیا سے کبھی کبھی جاگے دیند غانی ساکھ کی نشیات ہو جاتی یا وہ ایک بہت ہی فضوز ہمارے نوجوان دوست ہیں ہماری قیمت وہ سویرے کرتے ہیں تو گیا سپرفیشل بالکل اور وہ ایک خاص طرح ہے کہ جو کراچی کا کراون ہے اس کو پناہ کر رہا بہت ہی کوئی اس میں جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے جو ممبر ہے اس سے فرش پر بیٹھنے والے کی معلومات بعض اوقات زیادہ ہیں جو سامی ہے اس کی معلومات زیادہ ہیں بنسبت ان بزرگ کے جو جبے کا خدبہ دے رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں کے خدبے میں بڑی باتیں بھی کہی جاتی ہیں وہ بھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں میں جہاں نواز پڑھتا ہوں وہاں ایک صاحب خدبہ دے رہتے ہیں تو میں نے ان کو کارڈ دے کر بھیجا کہ ان سے کہیں ضرم سے بات کرتے ہیں تو وہ تشریف لائے میں پاس تو میں نے کہا کہ آپ سے بھی خاصی ہے کہ آپ آپ کو ایک عقیدہ ہے تو بودھے حرفی تو میں نے کہا کہ آپ جو خدبہ دیتے ہیں اس میں ہمارے ہاں بدسقیر میں کچھ نام لیے جاتے تھے اور آپ ان ناموں کو حضف کر دیتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس سے تو کن لے کہ وہ چھپی ہوئی جو چیز ہے چھپی ہوئی چیز ہے وہ فرس کیجئے کہیں اور سے فرام کی گئی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کونسی چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے ہم گئے اور ہم نے نماز پڑھی اور ہم پاپس آگئے ہیں یعنی آپ اس میں حسن کریم آئین کے نام انہوں نے نیڈی ہے اور ہمارے ہاں جو کہا جاتا تھا کہ اب ہمیں تو اور بھی نہیں آتی مگر جو خدبہ سنتے سنتے آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ افضل اللہ بشر بعد علم نے دیکھ سے لے کے اور ہمزہ اور اب باز تر عمین شریف ایم انہوں نے عمین شریف ایسے سید ہے اور ابھی محمد اللہ حسن محمد اللہ حسن اور عمین شریف سید ہے اور حمزہ ایک ایک قافیہ اور ہے اور الحمزت الالباز یہ یہاں تک تو پڑا جاتا تبھر اس جن تو اس کے اگلے دن سے گویا پڑھنا شروع کیا میں سلا گیا پھر منک سے باہر اب جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ پھر اس نے اور تو سب پڑھ رہا ہے اب حضرت حمزہ کا نام نہیں لیتا اب کیوں نہیں لیتا وہ سے دیوا دیتا میں نے کہا چھوڑو اس کو اس کیال پر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی کوئی نوٹس نہیں کرتا میں ایک دن کڑا ہاتھا تو کسی نہیں کہا جیسے ایسے میں مزاقن کہتا ہوں کہ آمین تو میں نے کہا آپ کے والد آمین کہتا تھا کہ اگر آپ سہود یرد میں نوکری کر کے آگئے ہیں فرض کیجئے وہاں بہت اچھی میں نہیں مجھے کوئی اس پر کوئی اس پر کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں مغبر کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ وہاں سے سیکھ کے آگیا اور آپ کو اپنا نئی اندازہ ہے کہ آپ کون سے تو کوئی ارہاد تو کم کہیے بے توجہ ہی بڑھتی جائے گی اصل اسلام سے مزاقن یہاں ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو وہ جس پہ آپ نے احتجاج کیا اسی کو وہ اسی کی وہ ستائش کر رہا ہوگا اچھا ہاں مستفیل یعنی اسی 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 بات کی وہ ستائش کر رہا ہوگا کہ کیسی باد ہے جا کے دیکھئے بادشاہ ہو کر اس نے مہا سر جھکا دیا یہی ہے اور اس کے لیے کوئی کہ وہ لیکن اچھا دوسری طرح بھی ہے کہ اگر ظنبغارری موٹو کی قبر پہ سجدہ ہو سکتا ہے تو فرید نے دین نہیں چکا کہ خور پہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ دوسرا مختلف ہے کہ آپ داتا صاحب جاتے ہیں آپ یہی سب یہ سارے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ بابا ظہین شاہ تاجی صاحب ربط اللہ علیہ تشریف لائے اچھا کراچی ٹی وی مشارعہ تھا آپ خون سے نیاز حاصل یہ مجھے نیاز حاصل وقت تمیز نہیں کرنے کا شرف بھی ہے میری جوانی کا زمانہ تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا کہ میں اس کو ریسیب کروں مسئلہ مذہب تھے بالکل انگریز وہ مقام آشنا بھی نہیں تھے اور وہ اس پروٹکول پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے مگر دنیاوی اعتبار سے ہی سب کرنا پڑتا تھا تو مجھے ریڈیو کی بات کر لوで ٹی وی ٹی ٹی وی ٹی وی ٹی ٹی solchen مراچی ٹی وی میں پہلا نگھter نے مشارعہ.... اور بابا صاحبНеfallen ٹشير ک burnout اور بابا صاحب تصریف لانے والے تو ہم سے کہا گیا کہ هم deswegen کو aquilo کو تصیب کریں انہوں نے اب زمانے میں بھائیو آرہا تو ہوتے نہیں تھے وہ گاڑی سے اترے اور اور پورا ٹی وی تھا وہ سب کے بھاؤ صاحب تشید لان رہے ہیں مجھے بعد میں ان سے نیاد بھی آتے ہیں میں ان کے شاعریہ بہت قائل تھا اور اس زمانے میں بڑا چچہ تھا دو آدمی ان کا چچہ تھا ایوب صاحب کا ایوب دہلی صاحب کا اور ان کا کہ ویدت الوجود کے سلسلے میں مجھے دین ابنی عربی کے اتھارٹی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی اور میں اس پر تھا بھی نہیں کوئی تو جیسے ہی وہ اتریت سبتت کی لوگوں میں دس بوسی کر لیں مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا تو میں نے کہا نہیں میں خود بھی کرنے والا تھا میں کہا جب مجھے انہوں نے کیا تو پھر مجھے میرے دل نے باہ کیا 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 سلی کریں اچھا یہ سب تب سپونٹینیوس ہوتا ہے جیسے جیسے آدمی کہو کوئی حج نہیں اخترام اور منزلت میں کوئی اختصور ہوگا وغیرہ وغیرہ مکہ جب آپ کسی آپ کی کوئی آپ کا کوئی عمل آپ گیرے آیا کے لیے اور خلق کے لیے کسی اس کا سبب بنے تو نہیں کنے چاہیے میں نے سرکار آپ سے رس کیا تھا کہ مجھے دل اپنے عربی کم پہ گیا میں نے مزار پہ وہاں دو رکت نماز پڑی اور دعا بکھی تو جب میں باہر نکلا تو میں نے دربازے پہ کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ شایخ آپ میری سمجھ میں نہیں آتے میں نے بہت آپ کو پڑھنے سمجھ میں سے آپ مجھے نہیں سمجھ میں آتے مگر ایک بار سے ہوا ہے کہ آپ کے دشمنوں سے میری دوستی نہیں سکتی اور میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں مجھے معلوم ہے کہ کون آپ کا دشمن ہے مجھے معلوم ہے کہ میں نے نام لیے اور آئے کہا اسلامی کی انیورسٹی میں یہ بات کہنا کہ میں آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں تو بہت دور تک بات جاتی ہے مگر ایسی ہے حضرت ان کا جو ذکرائے ہاں سمتر صاحب نے کہا محمد السلام نے عزی صاحب کا مدت سے ان کے تفصیلی حالات کی تلاش ہے ایک چھوٹی سی کتاب بھی ان پہ آگئی اور جوش نے بھی ذکر کیا اور مودودی صاحب نے تو قرارن سے پڑھا تھا اس میں میں نے سنا ہے کہ ایک تو وہ شیو نہیں شیو کرتے تھے اور اور چندیا بھی اور ان کے بارے میں کوئی ایک تو کتابیں بس ان کی ہیں جو اتنے بات پر ہی ان کا ایک کام ہے اور ایک کاتوار کام ہے لیکن جیسے جو چاروں اور بڑے تھے نا شبلی کے جو چاروں بڑے شاگر تھے سلمان ندوی اور یعنی وہ خود تو حمد الدین فدا ہی بھی آیا تھے سلمان ندوی عبدالسلام ندوی مہین الدین ندوی اور ابو الکلام آزاد اور نیچے والوں میں سباودین عبدالرحمان وغیرہ تک یعنی جنہوں نے دیکھا اور استفادہ کیا مہین الدین عبدالدین تک تو یہ براہ راست اس نے شیخ محمد اگرام نے آخری دنوں کا حال لکھا ہے کہ جب شبلی بیمار ہوئے اور صاحب فراش تھے تو انہوں نے تار دلوائے اور بلایا تو سب سے پہلے سلمان ندوی وہاں پہنچے اور آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا اظہار کیا کہ سیرت سیرت بار بار ایک ہی لفظ کہتے تھے سیرت اور وہ پھر انہوں نے مکمل کی با تو ظاہریں کوئی یعنی مجھے تو نہیں معلوم عربی فارسی میں کیا لکھا گیا لیکن سیرت جیسی کتاب اس قدر اچھی کتاب میں سوچتا ہوں کہ ابھی تک تو نہیں لکھی نہیں مگر حضرت فرق آگیا شبلی نومانی نے جو سیرت لکھی ہے ہاں جے ہاں جے ہاں جے ہاں وہ تحقیق اور بالکل تدقیق ہے ایک ایک روایت اس کی لیکن حضرت سید علیمان ندوی رحمت اللہ کے ہاں جب معاملہ پہنچ جا تو اس میں واز اور نصیحت اور اخلاقیات زیادہ آگئے مگر جو اطراف مواد تھا جی جو اطراف جو 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 جسے کہتے ہیں human resources جو افرادی قوت جو تھی ان میں وہ ہی بہتر تھے یعنی اب الکرام آزاد نہیں کر سکتے تھے یہ کام ہو اس لیے کہ ان میں یہ چاہے علم ہو بھی تو بھی وہ بیٹھ کر اتنے سیاست میں مجھے ہوئے تھے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے اب تو سلام نے نہیں کر کے دیا انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا تو وہ ہی ایک آدمی تھے جو اس کام کو مکمل کر سکتے تھے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سیرتیں میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کی کتاب تھی قالی سلیمان منصور پولی اللہ رحمہ کی روت اللہ عالمی اب اس کا ایک اور اسلوب ہے دل کو شاید لگتا بھی ہو اس کی طرف تو حضرت مولانا معدولی علیہ الرحمہ کی بھی جو کتاب ہے سیرت سربر مولانا بھی بہت کنسر تھے مجھے جب میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب آخری ملاقات کے لئے میں ان کے گیا تو وہ فاصلے سے تھے میری میری جی بخلوں پر تھے تو میں نے کہا کہ اس میں پسا یہ ہے کہ آپ میرے زمان میں تھی اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا تو یہ مجھے لگتا تھا کہ بہنیں مجھے آپ سے ملن آپ کی زیارت کرنے چاہئے وہ صحاب فراش بھی تھے حلالت کا دمانہ بھی تھا بہت شبکت انہوں نے فرمائے بہت کرم کیا ایک آت میں نے گستاخی کی تو برداشت کی بہنمالا تفیل شاک بارے میں کہا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا اب یہ محمد تفیل کریے مناسب نہیں تھا تو اس پر ذرا سا کہلنے کہ نہیں آپ مجھے کیسے تو جماعت کا فیصلہ تھا جماعت تو آپ کی اجادت کے بغیر سانس نہیں لیتی تو کہلنے کہ اچھا تو آپ بتائیے کس کو ہونا چاہیے تھا میں نے کہا کہ تین آدمی تو میرے سامنے ہیں جب کو میں سمجھتا تھا کہ اس تقاف تھا اچھا اس وقت تک میری زیادہ میری اون بھی کیا تھی اور میں زیادہ سیاست کو جانتا بھی نہیں تھا تو میں نے کہا کہ جیسے غلام آزم تھے مشکی بھائی چیز کی پاکستان میں نے کہا پروفیسر غلام آزم تھے وہ اس کے مستحق تھے اور دوسری منزل میں خوشیرہ میں سامن تھے جو اس کا مستحق تھے عدویاتِ مہدد دیسرے آدمی حطاب بہت سامن تھے اس وقت میں مجھے نہیں مانن تھا کہ یہ بدل جائیں گے یعنی بدل جائیں گے ایسے مرادیے کہ وہ نہیں رہیں گے تو تھے تو ایک بات انہوں نے کہیں جو میں نے دبا کر کہیں لکھویں دیس تعبیر میں چھپی تھی تکبیر میں کہ کہ جتنا فکری کام ہونا تھا جماعت کے سسلے میں وہ میں نے امکمل کیا مجھے ایک دیانتدار آدمی ضرورت تھی جماعت کو اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیانتدار آدمی بہت دیانتدار آدمی بہت دیانتدار آدمی اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیرہ بغیرہ میں نے یہ کہا کہ جیسے ہی فوج آتی ہے جماعت اس کی بودھ میں جا کے بہت دیانتا ہے یہ فقرہ میں نے کہا بالکل ایسی ہے کہ جماعت جب آتی ہے تو فوج فوراً اس کی بودھ تو نے کہا کہ ہمارا پہلا کمنٹمنٹ جو ہے وہ اسلام سے جو مجھے سکرہ کام ہونا ہم کہ ہماری پہلی ترجیح اسلام ہے اسلام ہے جو مجھے یہ بات انہوں نے کہی یہ بہنے تکویر پھر کھانا مانا ہوا تو اس کو لئے گئے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے تو احملیس پر بہت کتابیں رکھی ہوئی تھی تو کہہ لے کہ میں نے زندگی کی دعا نہیں مانگی کبھی مکہ میں اتنی دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا یہ دیکھیں سب ہو گیا ہے بس یہ آخری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو گئی ان کے زندگی میں اور سنسل بھی بھی میں نے نیو یورک کے ایئر بورٹ سے کر رہا خریدا میں نے کبھی کسی کے ساتھ ترسیر نہیں کچھوائی یعنی خواہش نہیں کی فلم ڈلوائی وہ تو جب آپ خریدتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں خود ہی ڈازت ترک کر دیتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تصویر کھشوالوں تو اسے کہنے لگے کہ آپ مجھ سے پوچھے نہیں کہ آپ اسے پوچھے نہیں پوچھے نہیں پوچھے نہیں میں نے اب میرے وہ دوست ہیں احمد ان کے بڑے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر تو میں نے احمد سے کہا کہ آپ میری تصویر کہیں دیں گے میں نے کہا رہا ہے یہ غالباً ایک ساتھ مجھے نام ان کا یاد ہے وہ بنجاب کی جماعت مصود بیگ مرزا مصود بیگ یا کوئی ایسے نام تھا مصود کچھ مصود خیر وہ مولا میں اجازت نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھے نہیں میں نے تصویر نہیں اب ہم لندن کے پہنچے واپس گھر پہلا کام میں نہیں کیا کہ جا کر نیچے جو فلم بنانے والا ہوتا ہے اس نے فلم نکالی وہ چار گھنٹے کے بعد کہتے ہیں لے لیں لینے گئے وہ زبانے میں تو یہ سب تھا نہیں اس نے کہا اس میں تو فلم نہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ان کا تصرف کہیں یا یہ کہ میری اماقت کہیں کچھ بھی ہو وہ تصویر نہیں ہے اور اور میں نے یہ پورا واقعہ لکھ کر سرودین بھائی کو بھیجا ایسے خط میں انہوں نے وہ خط چال دیا تک جی پڑھا ہے پڑھا ہے قرآن حکیم کی جو اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ پڑھ دیں تو میں نے کہا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں پڑھا ہوں فلاں اور فلاں اور فلاں ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ نہیں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کی آواز میں ہم ریکارڈ کریں تو میں نے کہا کہ نہیں آپ نے مولانا سے اجازت لے لی ہے اکھا مولانا اجازت دیں تو پھر ٹھیک ہے میں نے سی بیانہ صاحب سے کہا کہ انہوں نے سلاودین بھائی سے کہا مولانا انکار کیا اچھا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا مطن کے ساتھ تک ترجمہ ہو ہم تو ٹھیک ہے لیکن علاہدہ ترجمہ جو ہے وہ میں اس کی حق نہیں اب میں نے اس پر غور کیا تو میں نے انہوں نے جو کہا وہ مجھے تو انہوں نے اتنا بتایا سلیم بھائی نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کا والیوم اتنا ہو جاتا اس زمانے تو ٹیپ ہوارا ہوتے ہیں تو بہت ہو جاتا لئے انہوں نے صرف تو یہ جو بات ہے کہ پھر بعد میں ہمارے دوست رضا علی آبدی نے نہج البلاغہ کا صرف اردو ترجمہ انتخاف کر کے چھاپا تو میں نے اس کے اس عدد اس کے خلاف تو نہیں کہنا شاید میں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا جو پرانی پرانے صحیفے جو میں جو تحریف ہوئی ان کے مطن کا جو ضائع ہونا ہے وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے صحیح اصل مطن کو کتاب سے الہدہ کر دیا ہمارا مطن جو رہ گیا جی تو وہ یہ ہے ابھی یہ مجھے ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک دفعہ میں اور شاہد صاحب بازار جا رہے تھے کتاب خرید میں آپ کو میں سنایا تھا تو باری شمرے کی لزر جا رہے تھے اور خریدے جا رہے تھے اس کی شوان کی کتابیں وہ ایک ہی بک شاپ تھا جہاں پر روایت تریڈیشن کی کتابیں ملتی تھی کمار سوامی اور رہنے گیوں اور پیٹر شوان اور مارٹن لینک ان کی کتابیں ملتی تھی اب انہوں نے کتابیں خریدیا اور اب ہم چلنے لگے تو باری شر لگے انہوں نے او زمانے میں داڑی رکھ رہی تھی اور وہ پیدا میں تھی ماؤ کے تو اب ہم نکل رہے ہیں میوزیوم سٹریٹ سے تو میں نے کہا کہ سر آپ کو یاد ہے کہ سوٹی تو پلے ہاں کیوں میں نے کہا آپ کو یاد ہے ہم یہ کہہ دیتے کہ جواب ہاں نہیں مہیں دیجے گا اگر وہ جیسے کہتے ہیں یہ ذرا سا لطف کے ساتھ کیا بات ہے میں نے کہا جواب تفصیل نہیں چاہتے اب صرف آپ ہاں ہیں نہیں میں جواب دیجئے تو میں نے کہا پاکستان رہ جائے گا خاموش ہوئے اور دو قدم تین قدم چلنے کے بعد کہنے کے کہ دیکھئے اللہ تعالی نے آپ سے صرف ایک وعدہ کیا ہے متن قرآن کی وعدت کا بس باقی میں تفسیر کروں کوئی اور تفسیر کریں میں یہ وہ اپنی کرے گا انہوں نے جو کہا ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے آپ سے ایک ہی وعدہ کہ وہ قرآن کے متن کی حفاظت کے ذمہ دارے باقی آپ اپنے حوال کے ذمہ دار ہیں جو آپ کریں گے وہ آپ کریں گے حضر یہ جو آپ نے سیرت کا ارشاد فرمایا ایک بات خیال میں کئی بار آئی کہ آپ سے ارز کریں محمد الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ان کی نظر دو آدمیوں پر رہی بہت ایک مونا آزاد پر کہ وہ ان کا کام کریں یہ تو درست ہو یہ محمد علی جوہر پر رہی اچھا یہ میرے نظر میں نہیں ہے آزاد کا تو ذکر آیا آزاد کا ذکر آیا اور محمد علی جوہر پر جو رہی میں حاضر ہوا تھا محمد آسین اصلاحی صاحب کی خدمت میں یہ حضرت اس زمانے میں جب ان کی عمر فچاسی برس کے قریب تھی جو محمد الدین فراہی کا ذکر آیا ان کے چہرے پر روشنی اور ایسے پھوٹ کے روئے جیسے قریب کا حادثہ ہے اور ابھی جدائی ہوئی حالکہ ہمیں دو دن فراہی رحمد اللہ بہت جلدی رخصت ہوئے انیس سو پینٹیس میں تھوڑی عمر تھی ان کی بہت یعنی ایک ہی جلد کی تھی انہوں نے ابھی ایک ہی بلکہ ایک ہی سورت کی تھی نا سورہ بات آئی کی تھی باقرہ کی پینسٹ نمبر آئے تک پہنچے رہے لیکن یہ انہوں نے اس سے فرمایا صحیح کہنے لگے کہ حضرت کی نظر تھی محمد علی جوہر پہ اور آزاد پہ اور یہ دونوں سیاست میں کب گئے اس کا سبب کیا تھا کہ انشاء پرداز تھے دونوں دونوں جو تھے تحریر کے معاملے میں انگریزی اوردو ان کی تو بہت ہی محمد علی جوہر کی تو بہت ہی بکی تھی پین اینڈ پلائیر وہ آپ کی نظر سے گزار تو ہوگا؟ جی میں نے نہیں دیا اچھا؟ محمد علی جو دریابادی نے خیر عرض کرنا بے عدبی ہے لیکن ایسا خلاصہ اس کا یہ کہ پین اینڈ پلائیر کا ترجمہ حض و قرب جی ہاں جی ہاں اور وہ جب محمد علی جو دریابادی نے تو اس پہ محمد علی آزاد نے اعتراض کیا الحلال میں چپنے کو مضمون بھیجا تھا تو وہاں نے اس پہ لکھا کہ قبل کلام آزاد نے کہ اگر لذت و علم کرتے تو یہ زیادہ مناسب تھا اس پہ محمد علی جو دریابادی کو ہوا پھر انہوں نے لکھا پھر انہوں نے لکھا آخر پہنچ کے انہوں نے کہا محمد علی جو دریابادی نے کہ اب آپ کے اور میرے درمیان اتنی جو خطوں کتابت ہو چکی تو پین اینڈ پلائیر کا ترجمہ اگر کوئی کر سکتا ہے اس وقت آپ یا میں دونوں کے بتنازع ہو گئے تو جس آدمی کی نظر مشرقی علوم اور مغربی علوم پہ بھی کہہ لی ہے وہ محمد علی جو دین ہے حضرت سے کرائی ہے کہ حضرت کیا تھا اچھا اس کے بعد کہ خطوط کی تلاش میں وہ نہیں ملے لیکن یہ قصہ اتنا ہے تو وہ مولانا آزاد تو تھے یہ محمد علی چور خیر کے شاعری بھی بتاتی ہے لیکن مشرقی علوم میں کتنی دسترست تھے آپ دیکھئے کس نے مجھے اب مجھے یاد نہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کی جو تو آپ کے علمیں کے تدفین ادھر ہوئی بیت المقدس میں تو کسی نے تاریخ و افاد نکالی جی کسی نے تاریخ و افاد نکالی بیت المقدس میں ہوئی جی سوئے گردوں رافت آزن راہے کے پیغمبر کو لشت اللہ میں ایک پان کیسی تک دے سوئے گردوں رافت آزن راہے کے پیغمبر کو لشت لشت یعنی جو بڑی تاریخیں ہیں مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کیا جاتی چانتی ہی نہیں یعنی حسرت کے بارے میں کوئی بات ہی ہوتی امید اندین کو راہی کے بارے میں بھی یعنی اگر امین ایسان اصلاحی نہ ہوتے اور تدبر قرآن کا ذکر نہ ہوتا اور یہ جو جاوید احمد غامتی ہیں ان کو ابھی کیونکہ امام بننے میں کوئی دن باقی ہے کوئی دن جاتا ہے ان کو امام لکھنا شروع کر دیں ان کی زندگی میں کوئی کوئی ان کے انتقال کا سبب تو ٹی بی بنی ٹی بی بنی محبداللہ فرائی صاحب نے جی ہاں سینیٹوریوم کی طرح مطورہ میں یہ لفظ مطورہ ہے جی مطورہ مطورہ میں سینیٹوریوم مطورہ میں بھی قبول و حسرت کی حاضری سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے خاص مطورہ مطورہ میں ہم گئے بہت ڈھونڈی رات پہ پہنچے تھے بہت ڈھونڈی جنازے میں سکت ساتھ آٹھ آدمی ایسا ایسی تدفین ہوئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں یا کوئی تھا نہیں تو بس ایسی اچھا مجھے یہ نیمام تھا کہ وہاں تاپنے میں گیا ہوں ایک دفعہ مطورہ برندابن گیا تھا ادوار کا دیش کے مندل اور مجھے اندر جانے کا موقع بھی ایسے ہی محصر آ گیا کہ وہ میرے ساتھ جو میں ادھر جہاں مسجد ہے اور اس طرف کو جنمستان ہے تو وہاں میں نمازِ اصل پڑھ کر اور اپنے دوست کے ساتھ اس طرف آ گیا تو جیسے انہیں شباسہ ہوا کہ کہ یہ تو ابھی یعنی وہ نظر آتا تھا وہ دار اس زمانے میں پورا مندل نہیں بناماتا اور مسجد خارجہ تاد لگے ہوئے تھے اور لیکن بہرحال تھی تو ہم لوگوں کی غلطی کہ یہ کہ آپ کی پیدائش لیکنو تیتہالیس تیتہالیس انتقال ہوئی یہاں انتقال ہوئی مجھے یہ لوگ تھے میرا جو ہاستل تھا لیکنو انیورسٹری کا جس ہاستل میں رہتا تھا اس کے برابر میں شبلی ہاستل تھا تو رات کو ہم لوگ ان پالیاں دیتے تھے کھڑے ہوکے لڑکے ننگے ہوکے مولیوں کو ادھر تن کرتے تھے آجا اس میں میں صبح کو کسی جمعہ کو نماز کے ہی ادھر مسجد میں کبھی کبھی تحفیق ہو جائے تو جاؤں تو کہ یہ لڑکا تھا جو یہ بھی ہے اس میں لڑکا تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ میرے ایک دوست تھے بزرگ دوست تھے یہ جو شاہ حسن آتا تھے یہاں ان کے چھوڑے بھائی تھی شاہ شبیر تھا وہ شاہ حلیم آتا صاحب شاہ الحدیث سے ندوے کی تو وہ زمانے میں حدیث پڑھاتے تھے ندوے تل علماء وہ میرے بہت میں دنیا میں ایسا حفظہ نہیں دیکھا کمال پورا کمال کیا کیا سے آپ نے انہیں اچھی طرح دیکھ یہ میری نیاز نہیں دیتا بہت ہی اس میں میری ایک استاد تھے میں ان کا بہت ہی موں چڑھا تھا ریزوان علوی ڈاکٹر محمد ریزوان علوی ان کی عربی میں انہوں نے جامعہ ازھر سے پی ایج ڈی کیا تھا اور ان کا تھیسس تھا اسلامی ثقافت کے گہوارے مدینہ، دمشق، بغداد، قرتبہ، قاہرہ یہ پانچ چپٹر تھے ان کی کتاب کے اور مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم تو ہر بھی پڑھ نہیں سکتے تھے تو جو پہلی کتاب تھی دمشق وہ ترجمہ ہوکے اردو میں چھپیں اور اس کے سرنامے پر حضور کی حدیث کے دارابو صوفیانہ بغوامل یہ لکھی ہوئی تھی بہت چرتہ تھا لیکن مجھے بنانے میں اور مجھے تربیت ان کا براہ ہاتھ ہے بہت خوبصورت تعدیم تھی مولانا مصطفی علوی صاحب کے بیٹے یعنی نید صاحبیں مور اللغاد کے پوتے اور مصطفی علوی صاحب کی خود حافظ تھے ان کی بیگم صاحبہ حافظ تھی دونوں بیٹیاں حافظ تھی تینوں بیٹے حافظ تھی گھر کے نام تھا قرآنستان اور مولانا مصطفی علی صاحب حضور پر سب سے پہلی انگریزی کی کتاب بڑے سقیر میں لکھی تھی محمد کمانڈر چیف حضور بحثیے سے پرسار آت کی بہت ہی عالماری تھی شعبہ عربی کے صدر ہوئے وحیر میزر صاحب کے پاتھ وحیر میزر صاحب ہوئے پھر یہ ہوئے اس کے بعد ایک صاحب تھے ڈاکٹر سمدھی وہ صدر شعبہ عربی ہوئے پھر نہیں معلوم کون میرے زمانے میں تو سمدھی صاحب تھے میرے صدر شعبت ایتشام حسین اس سے پہلے آلیا میں شروع تھے اس سے پہلے مسودہ صدر ہوئے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ایک سال پڑھا ہے ڈاکٹر سمدھی ایتشام صاحب نے برائی راس پڑھا ہے نور حسین آشمی نے پڑھا ہے academia Radha Kamal Bukharji نے برائی راس پہنے پڑھا درسول Radha Kamal Bukharji ایک فیلوسفی خیال بانی ہیں فیلوسفی ویلیوز کے انہوں نے مجھے پڑھا ایک سال پڑھا ہے متورہ میں حاضری ہوئی تو دیکھتے رہے حضرت قبر کوئی فاتحہ کوئی چیز بلکل نہیں بھی لیکن مینہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہوم وہ پھوٹ کے جب روئے تو ان کئی باتیں بے اختیار سنائیں اس میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ میں جب پہنچا حضرت کا سن کے مطرح میں تو مجھے دیکھتے رہے دروازے میں داخل ہوا اور پھر بڑی خوشی سے یہ کہا کہ امین آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ میرے نام سے نہیں پکار رہے میری میرے وصف پھر پکار رہے ہیں کہ امین آ گا اور پھر مجھے کہا امین ادھر آؤ ایک پاہ 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 میں قریب ہو گیا تو میں کرشن جی آئے تھی کرشن جی آئے تھی کرشن چندر آئے تھے اور جو ہم نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گلے میں پھول ڈالے پھولوں کے ہار ڈالے یہ جب سنا تو بعد میں گفتگو میں نے حضرت سیز کیا میں نے کہا حضرت کرشن جی کے بارے میں انہوں نے کہا سمنانوت وی رحمت اپلایا کا خیال یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں پیغمبر تھے یہ حضرت کا خیال نہیں سکوت دو دو حضورگوں پر جن پہ کیا گیا یعنی سکرشن جی پر اور بودھا پر کہ یہ دو آدمی ان پہ سکوت کریں کم از کم برا بھلا تک بہت خوش ہوئے امین آسان آپ کو ان سے تو امین آسان صاحب سے میں نے نہیں دیکھا میری زمان میں تھیوہ میں نے نہیں دیکھا اب میں مولین جماعت سے بہت طبیعت میں میرے یہ بات اور یہ نہیں میں جوانی میں ہی نکل لیا نا تو ادھر چلا گیا لندن تو پھر پہ رہے چلا گیا مگر میں ان کی جو تدبور ہے میں نے بہت اس کو اس سے استفادہ کیا پورا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اس کو میں نے دیکھا یک جلدی بھی آگئی تھی جی خال مصود صاحب کام کیا لیکن عزت ایک وہ حصہ اس میں سے اگر چھوڑ گئے جو حضرت معایز رضی اللہ عنہ کیم طرح لکھا تو تدبور میں ان کے معاثرین میں غالباً کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں کچھ سے یعنی بڑے بہت اٹھا کے بہت بلند دعوے کے ساتھ فرمایا ہے کہ مولی صاحب ایک ایک آیت پہ میں نے ڈیرے لگائے پینتیس پینتیس سال میں ایک آیت کو سمجھا کیا بجروں جو ہم نے تدبور کو پڑھا تو احساس ہوا کہ یہ جو تدبور جسیس کا نام ہے یہ لالنہ بدردین اصلاحی آپ انہوں نے موامین صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سانی اس نائن تھے اچھا اچھا عبدالعمید فراہی کے سانی اس نائن تھے مگر جرا قرآن کی جتے جتنی طرح سے ہمارے ہم بری صورت میں کام ہوا میں کہتا ہوں ایران میں تو نہیں میں تھوڑی بہت فارسی کی شد جو ہے ایران میں نہیں ہوا ہوا ایران میں بھی کام مگر برانتے ہمارے ہمارے کام بہت بہت ابھی ایک بڑا کام کیا ہے آپ کے علمے ہوگا کہ حسین نسل نے ایک بورٹ بنا کر اب تک ہی جو تفسیریں ہیں ان سب کا بران کا ایک پہلیس جی ایک کمپینڈیم تیار کیا ہے بہت ہی بہت ہی مجھے حداد عدل نے وہاں دکھایا وہ ان کا شاگر تھے میرے دوستیوں ہیں فرندستان بھائی پھر میں نے اس کو ممبایا میرے پار سے دکھا مگر اچھا جی میں آخری مرز تو جب ایران گیا تو وہاں نشن لائی بری انہوں نے دکھائی تھی یہ چیز بہت ہی بہت ہی جتنی تفصیریں آج تک ہوئی ہیں اہم ان سب کے چیزیں اس میں سمالی ہیں بڑی ٹیم تھی جس نے مل کر کام کیا ہے کئی سالوں میں اب وہ مکمل لوگ کے چھپا ہے خوبصورت بہت چھپا ہے اور قیمتاً کئی سو پاؤن کا یہاں سے میں نے منگوایا تھا یہاں ان سے بھی کہا ایران میں تو آ نہیں سکتا حسین اصر کا کوئی کام انہوں نے کسی کے ہاتھ دستی اس کو بھیجا تھا عداد کو تو وہ مجھے کہہ رہا ہے ایران میں ایران میں ایران میں ایران میں آپ کی لائیویری کیسی چل رہی ہے اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے حصافہ ہو رہا ہے اور خدا کا احسان ہے بہت سی چیزیں ہیں ایسی ہیں آئیں جو کہیں نہیں ہیں شکل شکل وارسی سلسلہ جس کے صاحب جناب اعلیٰ کا بھی تعلق ہے ان کی ایک کتاب مدتوں سے تلاش تھی وہ مل گئے اچھا عمر سے کہ یہ لائیں ابھی ہم نے دیئے اپنے ہاں ہمارے ہاں ایک اور شعبہ جلد بندی کا بھی ہوا کہ مختوتات کی جلد بندی کی جائے کتاب کی حفاظت کیلئے اللہ کا شکر ہے تو وہ اب جلد کے لئے دیئے بہت خوشی بہت کہاں سے فرام ہوئے اس کہاں سے غالباً ستائیس سال کے بعد ملا یعنی ہمیں بہت تلاش تھی اس کتاب کی یہ کتاب کا تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کسی طرح کوئی چیز ملے اس معاملے میں ایک دن کچھ کام کر رہے تھے تو بہت زیادہ بوجھ پڑھا تبیہ پہ کہ کمیٹی چوک چلتے ہیں ہم حیران تھے کہ کمیٹی چوک کا کیا تھا لوگ ہے لیکن اتنی وہ زیادہ بوجھ پڑھا کہ جانا ہی پڑھا اٹھ کے چلے گے کھاڑی لے گی چھٹی کا دن تھا کتابیں دکانیں بند ہیں کبھی کیا کرن یہاں تو نظر پڑھی پرانی کتابوں کی دکان تو اس پہ چلے گی اس میں دیکھا تو یہ نسکہ سامنے رکھا تو دارہ تو اس نے کہا کہ بائیس سوکا ہے دیکھ کے ایسی خوشی ہوئی کہ نکد جہاں بھی مانگتے تو تھوڑا ہے بائیس ہزار بھی کہتے تھے تھوڑا تو انہیں ایسی مروبتن کہا کہ کچھ کم کریں کہ سترہ سوڑے تو انچہ اللہ آپ کو دکھاتے ہیں وارسی یا سلسلے کی کوئی کتاب ہے تھی بھی نہیں اور وہ پتہ بھی نہیں شاہ وارسی تیلے والی مسجد وہ اچھا آپ انہر کا کہہ رہے ہیں انہر کا ذکر کر رہے ہیں جی آپ آپ اچھا دو سلسلے دو صورتیں وارسی سلسلے آپ نے دوسرے جو لوگ استعمال کیا اس سے میں کہہ رہا ہوں میری والدہ جاتی تھی ان کے ہاں ان کے جو صاحبہ سجادہ میرے دمانے میں تھی مکرانتا ہے خالبان احمد علی نامتا قررت اللہ امین کے مکرانتا ہے وہ وہاں تیلے والی مسجد پر مکرانتا ہے مجھے جہاں قوالی نہیں ہوتی تھی وہاں کانوں میں باتیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سن رہے ہیں ایسے اب جیسے آپ نے ذکر کیا تو مجھے کھٹکا اس لیے کہ آپ نے وارسی ذکر کیا تو ایک تو ہمارے وارس حالی حافظ وارس اکی شاہ صاحب رمتلال ہے جو بیدم شاہ صاحب وارسی کے استاد اور کپیر مرشد اور ہمارا اولا محمد اس کے جو اولا محمد میں میرے بڑی بھائی بھائی کی سسرال آج کل وہ اس کے ہیں چودی غیرس الدین اشرف تو وہ باربنکی میں رہتے ہیں دیوان شریف میں حضرت کا مدار ہے میری دادی جو تھی حضرت بدن شاہ صاحب حضرت رمتلالے سے بیت تھی ہم لوگ ہر سال دو دفعہ ایک ملہ ہوتا تھا ملہ ہوتا تھا ملہ کسی اور وقت ہوتا تھا مگر ہم جب جاتے تھے تو بیدم شاہ صاحب آرسی کا مزار چھت کے ساتھ تھا تو اسی کے برابر کوخیوں میں بچھا دی جاتے تھے وہیں ہم بچ پر بھی کھیلتے رہتے تھے اور بیدم شاہ صاحب آرسی کیونکہ ہمارے ہاں گائے بہت جاتے تھے اور یعنی غزلے بھی ان کی گائے جاتی تھی دینے والے تجھے دینا ہو تو یہ بات تو جب ہے کہ اے زخم دینے والے تجھے دینا ہو تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوئے کھتا ہی دھاما ہو جائے تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آسان ہو جائے دینے والے تجھے دینا ہو تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوئے کوتا ہی دھاما ہو جائے یہ غزل بہت پڑھی جاتی تھی اور اور جو ہماری والدہ جوتی میں جو بھیر میں میلا شریف ہوتے اس میں ان کی نار پڑھتی تھی بہت سب سے پہلے انہوں نے لکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسی میں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ تیبہ کی جانب جانے والو آنکھیں کھولو خوش سبھالو دل کھولو خیر دل جوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ کوئے محمد یہ مثل کھول کہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھینی بھینی خوشبو محکی بیدم دل کی دنیا لہکی کھڑ گئے جب گیشوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اور واہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں ستائیس پرس فالبن اس کی تلاش ہے کیا جی یعنی ان کے حالات کی تلاش میں کتاب تو اب میتے ہیں ہیاتی وارس یہ جو ہے یہ یہ کتاب نہیں دیکھی ہوئی ہے اچھا یہ جو کوئی یہ جو سلسلہ وارسیا کچھ لوگ کراچی میں ہیں تو میں نے کسی وقت کسی کو یہ کہا کہ مجھے چاہیے تو انہوں نے مجھے مصف بیدم وہ بھیجی اور اب تو کسی نے ملتان سے کلیات بیدم وارسی چھاپی اس خدر رخی وہ میرے پاس ہے اس میں ایک یحفیظ ان کا میں کرتا تھا ان کا بتایا ہوگا یعنی انہوں نے کسی کو بتایا ہوگا وہ میں پڑھا تھا کہیں یحفیظ اس کے ساتھ آتا تھا اور کیونکہ اس پورے کا جو لوکیل ہے وہ میرا بھی لوکیل ہے یعنی میرا لوکیل کا مطلب یہ کہ میں ان علاقوں میں آتا جاتا رہا ہوں بہت ہی امدہ کتاب ہے بہت ہی ایک ہی واحد کتاب ہے آپ صحیح کریں واہ ہمارے محلے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت صاحب کے بارے میں کو دیکھا تو نہیں تھا شہ دیکھے کیا کیا کہ سفید چامنی بچھائی فرش پر اور چھڑکاؤ کیا چاروں طرف حضرت تشریف لائے اور یہ ہمارے محلے مشہور تھا اب یہ والعالم سواب حضور آئے اور آ کر حاج صاحب حاج صاحب ہی کہلاتے ہیں حاج صاحب تشریف فرما ہوئے اور ایک ذرا سی دیر کے بعد بغیر گویا کھانا کھائے ہوئے یا کیا ہوئے توازوں کے ایک بات انہوں نے کہی کہ فقیروں کا امتحان نہیں لیتے ہیں تو وہ بہت رئیس تھے گھر کے اور ان کے گھر میں یعنی اب یہ ہمارے ہیں جیسے ہوتا ہے روایتیں ہو جاتی ہیں کہ کہ یہ اس وجہ سے ان کے اوپر ادبار کا عالم آیا شہد آواز صاحب شہد آواز صاحب قطرت اللہ نائم جو ہیں ان کا ان حضرات سے کیا تعلیت ہے؟ اسی علاقے کے رہنے والی ہیں یا جو گور ملہور کے رہنے والی ہیں تھوڑی دور وہ تو ہے لیکن کیا کوئی گھر کا بیت تو میرے بزرگوں سے میری والدہ جن سے بیت تھی وہ بیت ہیں حضر شامینہ رحمت اللہ علی قطب عالم حضر شامینہ رحمت اللہ علی اور جو ان کے پیرو مشرد تھے ان کا نام تھا مغدوم شیخ سارنگ رحمت اللہ علی مغدوم شیخ سارنگ رحمت اللہ علی کہ جو صاحب سجادہ ہوتے آئے ان کے سسلے میں جنہوں نے مجھے دعا دی ہوئی میری والدہ کو ان کے جو صاحبزادیں تھے ان کا نام تھا سلطان محمد عارف عارف میاں سے بیت تھی خورت لین آپ دیکھیں یہ گردش رنگ چمن جو ہے جو نامت اس کا ایک حصہ پورے کا پورا عارف میاں کے بارے میں ہے اور جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میرا ایک شے لکھا ہے جہاں سے وہ گریز کرتی ہیں کہ غبارِ دشتِ طلب زیادہ ہے تو جنہوں میں زیادہ ہو جائے مہارِ ناقا کو پشتے ناقا پر ڈال دیں پاپی آدھا ہو جائے یہاں سے پھر حضرت کی طرف جاتے ہیں نسیر میاں جو بولے شریف والے ہیں یہ گئے لکھنوٹ اور وہاں سے یہ گئے ہمارے عارف میاں کے پاس اور وہاں سے مجھے کیا فون اور کہنے لگے کہ نسیر میاں سے میری بہت میاں مرشد کیا آیا وہاں آپ کے پیر خانے میں آیا وہاں تو وہاں سے کہا کہاں آپ کے آجتے ہیں کہاں ہیں یہاں تو کہاں میں لکھنو آیا وہاں اور یہ آیا ہے اور پھر وارف میاں کو ان لیا اچھا یہ بات مجھے میری والدہ نے نہیں بتائی یہ انہوں نے نسیر میاں بتائی کہ آج آپ کے بارے میں ایک واقع میں نے سنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے لے جاتی تھی اور میرے والد سے تو جھڑا فساد جاتا تھا تو میرے ان کو مجھے خود میں لے لیتے تھے اور تو کہتے کہ بھئیا فقی بھئی ہے وہ آج ہی بولتے تھے کہ بھئیا بخیر ہوئی ہے تو میں ہی باندہ کہتے میاں پہلے ہی سے بخیر ہوئے ہوئے ہیں میاں پہلے ہی سے بخیر ہوئے ہوئے ہیں پھر اس کو بھی بخیر ہوئے ہوئے ہیں پھر کہتے کہ بھئیا بہت 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 سر گیا اب وہ یہ وہ کہتے تھے مجھ سے جیسے میری شوخی کی تقیر تھی میں نے ان جوا ایسے فضول بات کو یہ ان سے کہہ دی مگر انہوں نے ایک بات پوچھے جیسے کہتے ہیں تعلیم کی ان کا کہا ان کا کہا تم سے کتنے کہا ہے تم اس میں پڑھو کیا فرمائے تم اس سے کتنے کہا ہے تم اسے محپت ہے بس تم اسے محپت کرو اور ہمارے لئے تو سب وہی ہیں ہمیل بھومینیم کے بارے میں کہ ہمارے لئے وہ ہی ہیں بس اتنی سی باردہ چھوٹی سی باردہ چھوٹی سی باردہ میں نے ان کے لوگوں میں ان کے لوگوں میں بہت سے لوگ میں نے دیکھا میں کھلتا رہتے ہیں تو ان کے بازار کچھا رہتے ہیں اور عجیب علی طرح کے نام تھے یہ لوگ سب بے دم وارسی بے دل وارسی اور سب شہدہ وارسی شمس وارسی اس طرح کے بے شمار اور فقر الدین فقر جہاں رحمد اللہ نے جو باز شروع کی تھی اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا کہ ایک شرط پر بھی بیعت کرتے تھے لا الہ الا اللہ پر بیعت کرتے تھے چنانچہ بیشوار ہندو ان کے مرید تھے تانو خدار ان کے مرید تھے بہت سے ہندو صرف اس بات پر کہ وہ عبد پرستی نہیں کریں گے اور اللہ کو ایک مانے گے اور یہی ان کا بھی تصورت تھا فقر جہاں فقر الدین ہوئی جو سیان شریف خرم اللہ پر ہماری ہوں اس نے فقر طور سے رہاں پر بیعت کرتے ہیں یہ جو صرف اسے لے کیا کردو ہی اسے باہ حضی صاحب کے بے شمار واقع دا ہمارے آن سینہ وسینہ جیسے ہوتے ہیں یہ جو بڑا محمد تھا یہ جا کر تواف کرتا تھا ان کے مزارک ہمارے زمانے میں ہمارے باٹ پر ہمارے باٹ پر اور یہ شورت تھی اس کی کہ یہ ان کی دعا ہے اس کو اور اس کی وجہ سے اس کا خیال یہ تھا ہے اس کا خیال کی تھی ان کے تاریخ ہاں اس کا خیال کی تاریخ کوئرنر جنرل بھی ہمارے آن ہاں کوئرنر جنرل ہونے سے پہلے بھی باتی صاحبی منزلت آتی تھا جی ہیدر آباد اور وہ آتا تھا ہسار اور وہ تواف کرتا تھا جی ہیدر آباد سرکھار بستا میرے پاس اس کی یہی آلی جیس جو ہے یہ پیپر بے آپ نے دیکھو یہ پیپر بیک ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں اسی ہی نہیں پیپر بیک ہے جی ہاں میرے پاس غالباً پیپر بیک ہے یہ تھی ایسی جی جی ایسے ہی تھی جی ہاں ہم نے اس سے اس طرح غالباً یہاں پر سلسلے میرے ایک باس تھے ان کا نام تھا مابول بارس اور وہ یہاں کہیں رہتے تھے اس طرف کو وہ میرے جوائنٹ سیکٹی تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں ہاں آپ وارس کیا لکھا تو انہوں نے کہا کہ میں سلسلے وارس کیا سے بہتا ہوں اچھا اس لیے اس لیے انہوں نے پھر میں نے ان سے پوچھا تو مصرح بیدم بھی انہوں نے بیمیر پائے بھی انہوں نے پوچھا بھی پرانا مصرح پرانا مصرح 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 اسی میں سب سے پہلے مجھے بچپن میں یاد ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اہل تسنون میں سے تھے مگر انہوں نے ایک شیعہ لکھا ہوتا ہے جو قوال بہت گاتی تھے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر و نسا حسین و حسن مصطفیٰ علی تو میں نے مجھے خیال آفتا کہ یاد یہ انہوں نے لہذا فرق مراتب کیوں نہیں کیا جیسے نائر کے طور خیر و نسا حسین و حسن مصطفیٰ علی تو بعد میں میں دیکھا کہ آنسل میں وہ قصیدہ ہے امیل گونین کا کہ دعا علی جی تو وہ علی کیونکہ ردیرف تھی اور مصطفیٰ قافیہ تھا مصطفیٰ قافیہ تھا وہ انہوں نے اس طرح سے مگر حضرت آپ قصیدے کا ذکر کرتے ہیں بہت حسرت رہے گی اگر ہم نے مرنے سے پہلے نہ پڑا بہت مدتوں چالیس سال کیا سکر سکر ایک قصیدے کی تلاش میں آبنی ہے کونسا ہے حضرت مرزا مصر جانے جانا رہے ہیں جہاں آپ نے پہلے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کی وجہ سے مارے گئے نہیں اس کے آخر پہ یہ ہے امیر المومنین حیدر آخر پہ ہمیشہ امیر المومنین حیدر جیسے یہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حضرت نے اپنے ایک خط میں کسی اپنے بہت زیادہ قریبی یا بہت محبت کے ساتھ بتایا ہے کہ نوازشہ بھی فرمودت ہے یہ قصیدہ میں نے براہ راست خواب میں حضرت کو سنایا تو حضرت نے میرے حال پہ بہت نوازشات کی اور میں رات بھر تبتہ رہا بخار میں اور صبح اٹھا اس خواب کے بعد کچھ اثر نہیں رہا طبیعت پہ کسی بیماری یہ قصیدہ ہے کہاں ایران تک ایران تک ایران تک پرکی شام نصر پاکستان انڈیا اور جتنے سلسلے کے براسہ ہیں نقشبندیہ سے سے کہ سب سے عرص کیا گیا کہیں سی اس کا اب تک کھوش دیملا یہ قصیدہ گیا ایک کتاب میں نے دیکھی ہے جس میں دیکھی دیکھی گئے کوئی اکساب تھے یہاں سرپراز زفر ڈاکٹر سرپراز زفر جی نمر یونیورسٹری میں سردے چھوڑا آرسی تھے جی انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی قصائد در مدھے امیر مومنین در شب قارش برد سغیر میں جتنی قصیلے لکھے رہے وہ سب انہوں نے جمع کر دی ہیں اچھا وہ کتاب کہاں دیکھئے شاید میرے پاس بھی ہوگی یہ نام کتاب اس کا نام یہی ہے جو میں نے بتا قصائد در مدھے امیر مومنین در شب قارش سر فراد زفر ڈاکٹر سر فراد زفر اچھا یہ جو حضرت آپ نے بیدم یہ جو حضرت وارسی نے آپ کو دعا دی اور بچپن کا یہ جو بھی ذکر ہوا ہم نے بہت کم لیکن بعض بزرکوں کو دیکھا ہے کہ بچہ جو سامنے آیا لیا گیا تو جو جملہ کہہ دیا انہوں نے پچھار سال بعد پتا چلا کہ یہی چیز تھی جو ہم نے چھار سال پہلی کہی یہ کیا مسئلہ ہے کچھ نہیں مانم کچھ کوئی سراغ بھی ملکتا لیکن اب مثلا میں کسی سے کہوں وہ مانے گا نہیں اچھا مجھے خود نہیں معلوم تھی یہ بات یہ تو مجھے اب معلوم ہوئی اور قروتلین حیدر میں یہ دکھا ہوا ہے اپنی کسی کتاب میں کہ یہ جو ہے اس کا نام میرے حضرت کے نام پہ رکھا گیا اور ان سے دو باتیں میں نے میں جب جونیا تھا مگر مجھے حکومت نے قائد بنا کے ایک سارپ میں بھیج دیا اور جمیل جان بھی اس کیا جاندری اور اسلام فرنو کی میرے گویا دیلیگیشن کے میں نے ان لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کیا کہ میں قائد ہوں آپ اور میں نے انہی لوگ کو آگے رکھا لیکن جب میں جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ اسٹینٹ کی طرف سے گیا واہ تھا تو اچھے پھر مجھے اگرے بھی بولنی پڑتی تھی حالانکہ یہ سب بول سکتے تھے لیکن مجھے انہوں نے دیا تو قرطلہ حیدل بھی دعوت کی اور اس سے پہلے حسن نظامی سانی انہوں نے جائے پہ ہمیں بلائے باتا تھا اچھا حسن نظامی کے ساب جی ہاں میری نظامی جی ہاں حسن نظامی صاحب جنہوں نے فوائد کتھی جو بنیتی تو میں ان کی ہاں سے ابھی وہ جو یعنی آپ ہاں سے پورے والا کہہ رہی ہیں کہ تم آو یا توہاں کھانے پر انتظار ہو رہا ہے اور بھئیا تمہاں انتظار کر رہے ہیں اور کیا ان کو بھئیا کہتے تھے سب خیر میں گیا تو میہ کھا رہے تو میں جا کی پیچھے سے آسے آو ہاں کھانے پورتے تھے آچھا وہ اٹھیں گے آیا یہ تینوں آئے اور یہ بیٹھ گایا درائیں گے کا ایسے جیسے کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کا احترام کرے گی کھانے کا احترام موجود ہے ایسے کوئی اس طرح کا فقلہ کا جس کا محفوم یہ تھا کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کے احترام میں نہیں اٹھتے اب ادھی میں کہا پھر ایک اور اسی محفیل کی بات ہوئی جو میں مضاقت بھی نہیں سناتا ہوں جو گویا بان جائیں گے سب شیئر سنا رہے تھے تو زیادر اندری نے بھی شیئر سنا رہے ہیں اب میں جونیا ترین تھا تو میں نے پہلے شیئر سنا رہے ہیں میں نے ایک دو غزن سنا ہی انہوں نے سنا ہی تو بھئیہ نے میاں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھئیہ سے کچھ اور سن لیں یہ تو مناسبات شورا کے نزدیک نہیں ہوتی تو خیر انہوں نے کہتی ہے کہ آپ ہیں تو زیادر اندری کے بارے میں میاں کہا کہ بھئیہ یہ سوچتے بہت ہیں اب کسی شاعر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سوچتے بہت ہیں یہ تو کوئی یعنی کوئی تعریف تو نہیں یہ طرح کی حجم ملی ہے پھر ایک جملے میں انہوں نے عربی میں اس میں عوضی میں بات کہی کہ ساری دنیا میں اس وقت مسلمان پٹ رہا ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور وہاں پٹ رہا ہوئے گا کہ یہ سارا مسلمان نہیں تھا یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگائی ہے کہ وہاں اس کی بٹائی ہوگی کہ یہ مسلمان نہیں تھا یہ ساریہ بس میں یہ ہی بس ایک چیز میں نے سیکھ لی کہ خوب میں گلاہ گامنے والا کھاتا ہوں میں شگر نہیں دارتا یہ جب بھیجرت ہو رہی تھی حضرت مکہ مکرمہ کے لیے ستاون کے بعد اس میں ایک قصہ عزمہ قاسم نانوتوی احمد اللہ نے فرماتے تھے اس سے کچھ روشنی پڑتی ہے ہمارے سوال پر حضرت فرماتے تھے کہ میں بھی حضرت صاحب احمد اللہ شریف لے گئے تو مجھے بھی خیال ہوا کہ پیر و مرشد کی زیارت ہو جاؤں تو میں حاضر ہوا جاتے ہوئے پنجاب میں حضرت کے ایک پیر بھائی تھے اور وہ بھی بہت اللہ والے تھے تو خیال ہوا کہ ان کی زیارت پر جاؤں کہ حضرت ان کا ضرور پوچھیں گا تو کوئی نہ کوئی بات کہنی پڑے گی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہفتہ بھر رہا تو ایک عجیب چیز یہ دیکھی کہ پنجاب کے رواج کے مطابق لوگ عام طور پر اولاد کیلئے دعا کرانے آتے تھے تو کئی مرتبہ ہوا میرے بیٹھے بیٹھے کوئی عورت مرد فرمایا بھئی چلے جاؤ کوئی اولاد نہیں اور کوئی آیا تو اس سے کہا اچھا تم بیٹے کے لئے آئے ہو تو تو تمہاری بیٹی تیع ہو گئی اب کیا ہوگا پھر کوئی آیا تو اس کو کہا کہ تمہارے ہاں تو بہت بیٹے ہیں بس چلے جاؤ مت قوت دعا کے لئے تو میں نے لوگوں میں گھوم پھلکے پوچھا کہ انہوں نے کہا یہ ہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں تو میں نے حضرت سے جب رخصتی شاہی تو بہت محبت کا اظہار فرمائے کہ تم حاجی صاحب کے خلفہ میں سے رہے ہیں میں نے کہا حضرت یہ قصہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے انہیں کہا کیا کہوں جب کوئی آتا ہے تو لوگ یہ محفوظ سامنے آجاتے ہیں اور اس کا باب کھل جاتا ہے اس کا چپٹر جو کرتوت کی ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہونا ہے وہ بھی تمہیں تو وہاں سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں میرا کیا ہے اچھا اسی آپ کو جو دعا ابھی دیکھیں میں ایک بات چھوٹی سی بات کہتا ہوں کوئی تصور ہی نہیں کہہ سکتا تھا دیکھیں سرکار آپ کے علم میں ہے سب کوئی سبھارش نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ایسا منصر جو میرے شعبے کا مل سکتا تھا وہ نہیں ہے جو مجھے بھی ملا میں کتے جگہ کتے جگہ جب سے ملازمت کی ہے وہ بھی چیزیں سوڑہ برس تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد دفستہ ہوں بھائیس گریڈ میں مجھ سے زیادہ کسی نے نوکی نہیں کیا انہیں سو پچانوے میں میں شیرمن ہوا تھا مختدرہ کا پھر اگر دس سال یہ ہاں دس سال اگر میں چار سال ادھر ایران میں سفیل کے طور پر تو پھر ادھر تین سال تو مسلسل اور دنیا بھی نہیں مراتب کے بلحاز آسود بھی کے جتنا بھی شکر اللہ کا بہت کام ہے لیکن بلا شبہ اس میں اللہ کا کرم ہے وزرگوں کی دعائیں اور آپ خود آپ کی دعائیں شامل یہاں آپ سے کس قدر میں نے رجوع کیا ہے آپ سے کتنا سیکھا ہے آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو رہتا ہے آپ سے بات کرتا ہوں جس لئے میں نے سچی بات یہ کہا ہے اہل تسمن میں علم میں مستحضر اتنا نہیں دیکھا جتنا آپ تو میں نہیں دیکھا توبہ توبہ میں نے ایسی ایسی نام لیتے یہ بغیر کہتا ہوں کسی نے کسوٹی تو آپ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں یہ بسوٹ ہوتی تھی یہ حضرت دیکھی اچھی تڑا رہی ہے بات تو آپ کی بہت مبارک ہے جی یہی چاہتا ہے اس میں سے لکھا تھا کسی نے حضرت ابو صحیب خدری رضی اللہ عنہ کو پوچھا اب وہ ہم سوال کرتے تھے زندہ بردہ وغیرہ کر کے اور انتقال ہجرت سے پہلے یا بات صحابہ کسی سے جائے تو ابداللہ بیک صاحب سوال کر رہے تھے اور وہ ہم سوال ہار گئے کہ غالبا ہم سمجھ رہے تھے مدنی تھے اور کوئی پوری تفسیر ان کو جو صاحب سوال کرنے آئے تھے انہیں پوری تفسیر نہیں مار گئی وہ سوال ہم ہار گئے اب ہم نے کہا کہ پوچھیں تو صحیح وہ مدنی تھے کہ مکی تھے کہ کیا تھے تو ہم نے ایک بڑے عالم ادین کے ہاں فون کیا تو ان کا اس وقت لوگ بیٹے میں میں دیکھ کے بتاؤں گا میں نے کہا کہ دیکھ کر تمہا خود دیکھ لوں گا اب ہم نے کہا دیکھ کے بتانا ہے تو اب تو کوئی ان کا یہ قصر شوہ ہے نہیں گھر میں آپ کے کتاب رکھیا آپ کتے دیکھ لیں گے کہ کیا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے پیر ٹیلے والی مسجد میں بھی کبھی جانا ہوئے میں نے بہت نمازیں پڑھی ہوا ٹیلے والی مسجد میں امی جاتی تھی تو امی جو تھی وہ ان کے گھر چھلی جاتی ہیں اندر کبھی جو حضرت کی بیٹیوں میں سے کوئی بیوہ تھی یا کیا تھا وہ وہی رہتی تھی اور وہ بہت ہی اچھی بیوی تھی اور بہت ہی تو بہت ہی ادھر چلی جاتی ہے اب میں اکیلا اور میں اس میں کھیلتا بلتا رہتا تھا اور نماز کا وقت ہو تو ٹیلے والی مسجد میں اور شورت یہ تھی کہ یہاں جنات رہتے اور حضرت کے بارے میں بھی یہ تھا اب یہ تو وہاں جس کو ذریفل اعتقادی کا بھی حصہ ہوگا اس میں ابود دریاء کا کنارہ اور سامنے شمشان بہنی اور سب اور سامنے اس کے ایک ایک اور مسجد تھی جس کو دریاء والی مسجد کہتے تھے دریاء والی مسجد میں شہید ہوئے تھے لوگ اٹھارہ ستاون کی جنگ میں جیسے ہی آپ ٹیلے والی مسجد سے اٹھار کے ذرا سا چلیں تو وہ آ جاتی تھی مجھے ایک حیثہ تھا کہ میں ویراد مسجدوں میں نماز باتا تھا اور جیسے وہاں بیلی گارت جسے کہتے ریزدینسی میں مسجد تھی جو گولے گولے پڑے رہے تھے اس پر اور وہاں کوئے میں مسلمانوں نے کو اٹھارہ گیا تھا تو سب کہتے تھے یہاں شہید مرد آتے ہیں پڑی کوئی جٹائیں پیڑوں کی اور نیچے تو میں کہتے تھے کہ مجھے شہید مردوں سے کیا رہنا اگر تو وہ نیک روحے ہیں تو میں تو نماز کے لیے آیا ہوں مجھے کیا کہیں گے اور اگر وہ بد روحے ہیں تو ابھی میرا کچھ نہیں بگا سکتی کہ اس لیے کہ میں تو صدا کے کام اگر مجھے کوئی اس طرح کا کبھی سابقہ نہیں پڑا کسی اس طرح کی تجربت سے کہ کوئی بھوٹ آ گیا ہو کچھ شہید مرد آ گیا ہو کچھ مگر بہت ہی انٹرسٹنگ بچپن تھا اور کیونکہ میں یہاں سب بھول بھی گیا اور جو چیزیں جرسے بھی آپ نے ذکر کیا تو اب مجھے سب چیزیں یاد آتی ہیں کہ کہاں کھلتے تھے کہاں کیا کہتے تھے کوئی اور مجھے ہائی صاحب کیونکہ وہ سب کیسری پہنے ہوئے ہوتے تھے کھڑا میں پہنے ہوئے ہوتے تھے اور بال بڑے ہوتے تھے اور ذکر بھی یا یا وارثو یا حفیظ یا ایسے ایک ذکر ہے حضرت نے تعلیم پر اسی کتاب سے میں نے پڑھا تھا کہ کسی کو گولا گن جائے ہوئے تھے اور وہاں کسی کو ذکر کیا تو ان کا تم یہ پڑھا کرو ایسے حضرت نے تعلیم کیا وہ میں نے بہت دیر پڑھا بہت دیر پڑھا اچھا گولا گن جائے تشریف آوری ہوتی تھی ہم اب تو بیس شہر میں ہیں جی ایک دفعہ تشریف لائے وہاں حاج صاحب تشریف آتے تھے تو اپنے مریدوں کیا قیام ہوتا تھا اور وہ آتے تھے کشی بھی جائیں تو لکھنو سے ہو بھی جائیں گے رہتے تو بے مہمین تھے لکھنو آنا ہوتا تھا ان کا اور یہ جہاں پر تعلق دار بہت سے تھے لکھنو میں سارے بڑے یہ نہیں ریاستوں کے جو محلت بھوپال کا اور مرانپور کا اور کھلی کا اور جہانگیر آباد کا ان سب کے ایک کوٹھیاں لکھنو میں تھیں محمد آباد کا وہیں آکے تھے وہ بے نیاست تھے سب چیروں سے کوئی اچھا جی ہاں کوئی ان کے بارے میں جو عام تھا بس فقیر یہ جو سب تھے آتا اتنا تھا فتوہار جنہیں کہتے ہیں اس قدر تھی کہ کوئی مگر بے نیاست تھے اور ہندو پہ شمار آتا تھا ہوا ہمارے زمانے تک بہت آتا تھا اور کبھی اس کے اطراہ پہ جھگڑا ہی ہوا تیلے تیلے والی مسجد کہے نماز پھڑھی آپ کی بہت یہاں تیلے والی مسجد ابھی تک تیلا ہے دیکھئے اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں جاتی ہیں کہ سری رام سندھ جی کے جو بھائی تھے چھوٹے لکشوان وہ انہوں نے آباد کیا تھا اور وہ وہی دریا کے کنارے کا مہل تھا اور انہوں نے ہی لکشنوب بن بسایا تھا اس کا نام تھا پہرے لکشنپور پھر یہ آئے شاہ محمد صاحب ان کا ٹھی راہ میں تو زیادہ تفصیل ان کی نہیں ملتی تاریخوں میں لیکن صرف یہ ایک ایک مہد خدا نے پھر اس کو شکست دیئے اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور اس میں اپنی ہمارکتانی شہ سے دور تھا اور بعد میں اسی کے نواح میں مہل بننے شروع ہو گئے جو سلطنت عبد کی جو بڑے لوگ تھے آگے جا کر حسین آباد میں بڑا امام بارا چھوٹا امام بارا رومی دروازہ سب مہیں سے نظر آتا ہے رنگی مہل والے بھی بتاتے رہے ہمیں کہ آپ یہاں تشیف لائے یہاں ہیں آپ کہ آنا جانا ہوتا رہا اس مہلے میں میں تو پہلا ہوں یہ نہیں میرا گھر ہے ابھی میرے دو بھائی دو بہنیں رہتیں جی میری اممہ رہتیں دوسری بہتیں میں ان لوگوں کے برہن پار ہونے کی خاص فجات تھی یا بس ویسی فقیری تھی کن کی یہ معارضی حضرات برہن پار جو باس میرے خیال میں ہندووں سے متاثر تھے کیا سمیاس جو لوگ لیتے تھے وہ بینے دیکھیے ہندو تھے ان کے چار راشم ہوتے تھے بھرمچر، گھرست، وانپرست، سنیاز تو جب وانپرست 75 برس کی ختم ہوتا تھا یعنی سیمی سنیاز تو پھر وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو جب گھر چھوڑ کر جاتے تھے تو پھر وہ دنیا کی ہچیز سے بینیاز ہو جاتے تھے تو یہ تھے پاپوش پاپوش اور پگڑی اور یہ سب چیزیں اندوٹھی کوئی چیز پہنتے نہیں تھے صرف ایک لباس کفنی کے طور پر جب مر جائیں تو should be dumped غالباً ایسے میں کہہ رہا ہوں اور یعنی یہ بھی ایک طرح سے ایک طرح سے کفنی ہے جو وہ پہنتے ہیں یعنی جو جو احرامی ہیں نا اور احرام بھی اور وہ پاپے رہنا ہر وقت آمادہ بفنہ سے آکھا جو بھی تصور فنہ ہو اور اور یہ تو غیدت الوجودی بہت لیکن حضرت یہ دیکھا جائے دو چادریں عزت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے ہیں بھی چلیا تو وہ بھی یہی تھا پھر بدمت میں بھی دو چادریں تھی پھر ہندووں میں بھی ہمارے ہیں تصور کے سلسلے کے فقرائن میں بھی دو چادروں کا تصور بس دو چادر اب یہ جو میں ابھی ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو مرینیل فلسفی ہے کونسی؟ تصور اے ویدت اے ادیان جو ہے اس میں سنت کے مطلب سنت ابراہیمی اور سنت مصابی اور یہ سبھی سبھی شامل ہیں اس میں کتنی چیزیں ہیں جو ان کی ہیں جو ہم کر رہے ہیں نماز بھی اور روزہ بھی اور یہ سب چیزیں پہلے سے یعنی تواف بھی اور صحیح بھی اور ساری کی ساری چیزیں تو یہ بھی دو چادریں بھی اور اس ہمارے میں آپ دیکھیں جو شنوار کا جو پہلا تصور ہے وہ تو ایرانیوں کے ہاں تھا سب سے پہلے جو تخت جمشید پہ جو تصویریں آلزہ ہیں اس میں پہلی تاریخ میں سالمی تاریخ میں پہلی دفعہ شنوار سے مراد زرجامہ جو ہے وہ نہیں پہنا جاتا تھا وہ ایک ہی لباس پہنا جاتا تھا جو وہاں تک آپ رومنز کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب چیزیں یعنی گھرنوں سے نیچے تک ایک ہی لباس ہے بس مگر ایرانی بادشاہوں کی تصویریں وہاں نقش کی گئی ہیں پرسی پورس میں تخت جمشید میں اس میں نو نے دکھایا ہے جو دربار ہے اس میں لوگ شنوار یعنی جو بھی نیچے کا لباس پہنے تو دو چادریں ہیں یہ تو احرام بھی اور ان کا آج بھی سعودی عرب والے جو پہنتے ہیں شنوارے ہیں تو اب انہوں نے شروع کی ہمارا یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکس صدیر رضی اللہ عنہ انہوں نے شنوار پہنی دیا ان سے منصوب ہے کہ انہوں نے اسے اجامہ جیسے کہتے ہیں اجازت سے سکتے ہیں بہت چکے ہیں آج کی زیارت کو منتظر ہیں کسی وقت کوئی علم ہے آج اب تو کیونکہ گھری پہ رہوں گا ہر وقت turns در F شكرا بیدی